خبر بہت اچھی ہے لیکن ہماری لینی ہماری پڑوس سے خبر آئی ہے وہ جو ہم سے ایک دن بعد میں آزاد ہوا مگر آج وہ چاند تک جا پہنچا ہے اور ہم جو ہیں وہ ٹام اکٹوئیاں مارنے میں مصروف ہیں میں بات کرتے ہیں میں نے ان سے یہ جاننا چاہی ہوں کہ یہ جب انہوں نے سب کچھ ڈی ویلیو کر دیا تو ہندوستان کے معیشت پر بھی یہ کہہ رہے تھے نا کہ یہ ختم ہو جائے گی اس کے بارے میں ان کی کہہ رہے ہیں مہیں سے حیفہ ختم یہ ختم that's all مجھے تو آپ کی بات سمجھ نہیں پہلا میں نے آپ کو بولا تین بار پٹھوں گا اس کی معیشت کو پہلا پٹھوں گا حیفہ پہ دو اس کے بعد بتاؤں گا ورنہ ابھی سے ہوشیار ہو جائیں گے کیا فائد یہ پڑھئیے اسے کہتے ہیں آرمی چیف صاحب ترقی بھارت میں ایپل کے پہلے بازابتہ ریٹیل آؤٹلٹ کا افتتہ ہو گیا پاکستان میں ایپل کا اے بھی گئی ہے دھائی سو روپے کلو والے ایپل کی بات نہیں کر رہا میں انام کی تو کچھ چیز دور دور تک دکھائی نہیں دیتی بات انہوں نے ٹھیک کی ہے معاشی استقام نہیں ہے جن کے پلے اب وہاں بھوکے مر رہے ہیں مطلب بسکلی ہے کیا ملک ہوتا کیا ہے وزیر اعظم خموش ہے تاجر کہہ رہے ہیں وہ کریں اب وہ وزیر اعظم کیا بولے کیونکہ وزیر اعظم کو پتہ ہے کہ بھارت سے جواب ہی نہیں آرہا اٹھنے کے لیے خسوٹنے کے لیے اس سسٹم کے اندر پورے پاکستان کو جھکڑ دیا گیا آٹھ روپے بچتے جس پہ آپ پاکستان چلاتے ہیں تو اس کرس سے نکالنا میرے لیے اولین ضرورت تھی اللہ کے گھر کو آزاد کرانا میرا ایمان اور پاکستان کو کرس کے دلدل سے نکالنا میری منزل تھی اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے بچوں کو آرمی میں بھیجنے کا خواہن نہیں ہوں میں جو ایک زمانے تک خود آرمی میں جانے کا تمنہ ہی تھا میں جو بڑے فخر سے اپنے آپ کو آرمی کا ٹاؤٹ کہا کرتا تھا لیکن لارجلی پاکستان کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب ہمارا دل کرے گا ہم بھارت سے ٹریڈ کریں گے جب ہمارا دل کرے گا ہم بند کریں گے دیکھیں بھارت چینج ہو گیا پاکستان کو اگر کرس سے نکالنا ہے نا تو میرے لیے لازم تھا کہ ڈالر کو ختم کر دیا جائے دنیا سے دنیا سے یہی میں نے اس وقت آپ کو دوزر تیرہ میں بتایا تھا یہ آپ کسی الوجن کی بات کر رہے ہیں کہ نالیوں میں بھائے گا نہیں آپ الوجن کی بات کر رہے ہیں نہیں میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا ریالیٹی بیس بات کر رہا ہوں ریالیٹی ہی بات کرتا ہوں یہ حال ہے اس ملکہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو آپ کو یاد ہوگا کہ رمیز راجہ نے یہ کہا تھا پارلیمنٹ کی سپورٹس کمیٹی میں کہا تھا کہ اگر بھارت آئی سی سی کو پیسے نہ دے تو ہماری تو کرکٹ بند ہو سکتی ہے پاکستان کے موں میں آتا ہے پانی پانی کیوں نہ آئے نمسکار دوستو جہن جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا پاکستان کے ایک اور نمونے نے پاکستان کا پورا کرج اتارنے کا ایک بڑا پلان منایا ہے یہ پلان بنانے میں ان کو تیرہ سال لگ گئے ان کے حساب سے دوزار چھبیس میں پاکستان کا پورا کرج اتر جائے گا اتنا ہی نہیں پاکستان دوزار چھبیس میں بھارت کی ایکنومی کو بھی پیچھا چھوڑ دے گا اور سب سے آگے ہو جائے گا دوزار چھبیس تک یہ آئیم ایف ورلڈ بینک ڈبلو اے چو اور جیسے بھی اتنے بڑے بڑے اورگنیجیشن ہیں سب کو ختم کر دیں گے اپنا پورا کرج صرف چھبیس لاکھ روپے دے کے ختم کر دیں گے ان کے حساب سے اور یہ سب اسرائیل کے ختم ہونے سے ہوگا ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل ختم تو امریکہ ختم امریکہ ختم تو ساری بڑے اورگنیجیشن ختم اور پاکستان اکیلا اپنے دیش کے ساتھ اسی اور دیشوں کو اجات کرائے گا وہی دوسری طرح پاکستان بھارت سے ٹریڈ کرنے کی منتیں کرتا فیر رہا ہے بھارت کو اسارے کر رہا ہے ٹریڈ کرنے کو لیکن بھارت کوئی اس کا رسپونس نہیں کر رہا ہے پاکستان کے بزنس مین وہ بھی سب سے بڑے جیسے انڈیا میں امبانی اندانی ٹاٹا ویسی پاکستان کے سب سے بڑے بزنس مین بنگلہ دیش کی حالہ دیکھ پاکستانی پردھان منتری سے کہہ رہے ہیں کہ بھارت سے ٹریڈ شروع کیجئے بنگلہ دیش کو دیکھئے بھارت سے ٹریڈ کر کے وہ کتنا آگے چلا گیا آئیے ہم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں 26 نومبر 2026 کو پاکستان پر ایک روپیا کرزہ نہیں ہو ہاں یہ بھی کہہ رہے تھے آپ 16 اکتوبر 2010 کو ہم نے ایک ریسرچ کا آغاز کیا پاکستان کو کرز سے نکالنے کے لیے کیا رستے ہو سکتے ہیں لاکھ کوشش کر لیں پاکستان کو اس کرز کی دلدل سے نہیں نکال سکتے علاوہ اس کے کہ اللہ نے اس کا فیصلہ کر رکھا ہے کہ اس مملکت کو کرز سے باہر بیٹے گا اس پہ ہم کہ 2018 کے بعد تین رکنی بلوک آئے گا ایران رشی اور چائنہ اور دنیا پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے کان کھڑا ہونا ہے اور ساتھ ہی کہا کہ 2023 کے بعد یہ امریکی ڈالر جو ہے یہ نالیوں میں بھائے گا اس کو کوئی اٹھانے والا میں کہتا ہے چائل کی جو ردی ہے نا اس کا نام ڈالر ہے وہ آج سادہ کاغذ ڈالے ادھر سے ڈالر نکلے گا اگر اس کو کسی کو پاکستان میں کسی ضمیر فروش سیاستدان کو خریدنا ہے ایک ارب ڈالر کے اندر تو پانچ من مشین اور زیادہ چلا لے گا اس کے باپ کا کیا جاتا ہے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرز ہے 2013 میں میں یہ جان گیا ہے سو روپے کماتا ہے تو اسی روپے جو ہم دے دیتے ہیں کرز سعود اس کی مد میں بیس روپے بچتے ہیں جس میں بارہ روپے جاتے ہیں سسٹم میں کرپشن کا نام سسٹم میں آٹھ روپے بچتے ہیں جس پر آپ پاکستان چلاتے ہیں تو اس کرز سے نکالنا دولر سے نکالنا ہے نا تو میرے لیے لازم تھا کہ دولر کو ختم کر دیا جائے دنیا سے دنیا سے دنیا سے یہی میں نے اس وقت آپ کو 2013 میں بتایا تھا یا کسی illusion کی بات کر رہے ہیں کہ نالیوں میں بھائے گا نہیں آپ illusion کی بات کر رہا ہوں ریالیٹی بیس بات کر رہا ہوں ریالیٹی ہی بات کرتا ہوں اس کرز سے نکالنے کے لیے لازم تھا کہ ایک بلوگ آئے سامنے ایران رشیت چاہنا اب جائیں 2013 سے میں اس بلوگ کو بناتا رہا ہوں اس mindset کو کیونکہ بہامی trade کی وجہ سے ہی ڈالر نے جانا تھا سب سے بڑی trade ہی oil ہے اگر اسرائیل ختم دنیا سے ڈالر ختم اسرائیل ختم دنیا سے United Nation ختم اسرائیل ختم دنیا سے World Health Organization ختم اسرائیل ختم دنیا سے UNICEF ختم اسرائیل ختم Bill & Melinda Gate Foundation ختم اسرائیل ختم ڈالر ختم اس کی وجہ یہ ہے کہ میری نظر ہمیشہ ان کے اوپر یہ رہی کہ یہ جو agreement کرتے ہیں جب وہ میرے پاس آتے تھے یہ اس کی total transaction ہے آپ کے loan کی اور اس کے اندر تمام agreements موجود ہیں اب میرے لئے سب سے important کیا تھا کہ جتنے بھی agreement کرتے تھے loan کے اس کے اندر میں صرف ایک نکتہ دیکھ کے خوش ہوا کرتا تھا اور سجدہ شکر ادا کرتا تھا اللہ تعالیٰ یہ آپ کا کرام ہے کہ یہ نکتہ ہے کیونکہ اب اس نکتے کے تحت پاکستان نے جتنا loan لیا ہے وہ ڈالر میں لیا ہے اور جتنا ادا کرے گا وہ ڈالر میں کرے گا ڈالر ہزار روپے کا ہوگا تب بھی ڈالر میں کرے گا اور ڈالر دس پیسے کا ہوگا تب بھی ڈالر میں کرے گا 26 نومبر 2026 کو میری الفاظ یاد رکھنا ایک روپے کے دس ڈالر ہوں گے پاکستان پچیس لاگ روپے ادا کر کے یہ اس پچھتر ہزار عرب کا loan فارق کر دے گا ردی ہے ایک ردی کا نام ڈالر ہے آپ یہ میری بات یاد رکھئے گا 26 نومبر 2026 بس کو اس ڈالر کے حیثیت زیرو دوستو پاکستانیوں کو عادت یہ پڑ گی ہوئی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سارے ممالک جو ہے نا وہ چین اور عربیوں کی طرح اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان کے جو تاجر ہیں انہوں نے حکومت کو یہ کہنا شروع کیا ہے کہ بھارت سے جو ہے وہ تجارت کریں حکومت سے شکوا کر رہے ہیں اور مشورے بھی دے رہے ہیں جبکہ حکومت جو ہے آپ کو یاد ہوگا تھوڑے دن پہلے پاکستان کے فائنینس منسٹر نے فورن منسٹر نے جو پہلے فائنینس منسٹر ہوا کرتے تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہاں جی ہم تو بھارت کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا اس کے اوپر لوگوں سے پتا یہ چلا کچھ سرکاری اور غیر سرکاری لوگوں سے انہوں نے پوچھا یہ حکومت کی پالیسی نہیں ہے یہ فورن منسٹر کی ایک اپینین ہے لیکن لارجلی پاکستان کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب ہمارا دل کرے گا ہم بھارت سے ٹریڈ کریں گے جب ہمارا دل کرے گا ہم بند کریں گے دیکھیں بھارت چینج ہو گیا اگر نریندرا موڈی چار سو سیٹیں لے کے پاور میں آ رہے ہیں تو کیا خیال ہے وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں کاروبار کرنے کے لیے جو آپ کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلنا چاہتے جو آپ کے ساتھ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ نہیں کرنا چاہتے جو آپ کو ویزے نہیں دیتے اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ نہ انڈینز پاکستان پہنچے نہ آپ ان کے جو کنسرنز ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں سو پاکستان کے جو تھا اب ہوتا کیا ہے پاکستان کے موہ میں آتا ہے پانی پانی کیوں نہ آئے پانی کیوں نہ آئے ابھی حالی میں آپ کو یاد ہوگا کہ یورپین فری ٹریڈ اسوسییشن جو ہے اس کی اور جو چار یورپ کے ممالک ہیں سویجرلینڈ نورویہ آئس لینڈ اور وغیرہ انہوں نے آپس میں جو ہے وہ ان کی اور بھارت کی جو ہے وہ پندرہ برز کی سو اور ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی کم معاہدہ ہوا ہے ساری دنیا تو بھارت میں آکے دو معاہدے کر رہی ہے اور مزید کی بات ہے یہ جو معاہدہ بھارت کے ساتھ وہ تو یہ سولہ برز سے پچھلے جاری تھا ٹھیک ہے جی یہ وہ آسان کام نہیں ہے بھارت بھی بڑی ٹاف لائن لیتا ہے بھارت نے آسٹریلیا اور یو اے کے ساتھ بھی جو فری ٹویٹ ایگریمنٹس ہیں وہ کیے ہوئے ہیں اور انگلینڈ کے ساتھ کئی دنوں سے وہ لگے ہوئے ہیں کئی مہینوں سے لگے ہوئے ہیں جو کہ سننے میں آرہا ہے آخری مرحلات میں پہنچ گئے ہیں آخری فیزز میں ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھی لیا ویڈیو تھوڑا فنی تھا ہمارے لیے اب مدرسہ سے ایسے ہی ایکسپورٹ نکلتے ہیں اگر مدرسہ میں پڑھتے ہیں تو اب پاکستان کا کرج پاکستان خود نہیں اب اللہ ان کا کرج دیں گے ان کے مدرسے میں بس بھارت کو کیسے توڑنا ہے کیسے برباد کرنا ہے اور بس جہادی بناتے ہیں اور جب وہ جہادی بڑے ہو جاتے ہیں تو خود پاکستان کے اندر جہاد کرتے ہیں اور دوسری طرف ان کو بھارت سے ٹریڈ بھی کرنا ہے اور پیسے بھی بھارت نے ان سے ٹریڈ بند نہیں کیا تھا آج ان کی حالت اسی لیے اتنی خراب ہے بینہ کچھ سوچے نقصان جانے انہوں نے ٹریڈ بند کر دیا اب یہ رو رہے ہیں بھارت سے ٹریڈ کرنے کے لیے اور اب بھارت کا اس حمان سعودی کے جریعے پاکستان میں لا رہے ہیں ابھی بھی پاکستان بھارت کا اس حمان یوز کر رہے ہیں آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جہین